اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل اور جو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں یہ بھی جیل پولیس کے مطلقہ ہے بہت سارے سوالات لٹکے کر رہے ہیں اس میں سے کچھ سوال ٹھیک ہیں کچھ سوال بنتے نہیں ہیں کچھ سوالوں کا مجھے بھی نہیں پتا ہے اور کسی بھی یوٹیوبر کو اس سوالوں کا نہیں پتا ہوگا جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی ریٹر پیپر کب تک ہو جائے گا فیزیکل کب تک ہو جائے گا میسے کب تک آ جائیں گے سی گریڈ والا بڑھتی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا میں بڑھتی ہو جائوں گا کہ نہیں ہو جائیں گا میرے بڑھتی ہونے کی کتنے چانس ہیں اور پینتی پرسنٹ نمبروں والا کیا سوال ہے یعنی کہ اس طرح کے سوالات یار میں کیا کوئی بھی نہیں جانتا اچھا جی اس سے پہلے اگر کسی دیکھ کہا سی گریڈ یا بی گریڈ ہے یا اے پلاس یا پلاس گریڈ ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑھتی ہے یا آپ بڑھتی ہیں جو لڑکا بھی محنت کرے گا محنت کے حساب سے نمبر لے گا فیزیکل رننگ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے بیڈ لکھ ہو جاتے ہیں بڑھتی کے دران پچھلی بڑھتی میں بھی کافی سارے بیڈ لکھ ہوئے تھے اور گوڑھ لکھ بھی ہوتے ہیں اس میں آپ کا کئی لڑکے مسلم بڑھتی نہیں ہوتے میرڈ میں نہیں آتے ویٹنگ لسٹ میں ان کا نام آ چکتا ہے جیل پلیس میں ویٹنگ لسٹ لگتی ہے تو اس میں آپ کا نام آ سکتا ہے تو یہ چیزیں ان چیزوں پر گان نہ دریں اور اس کے علاوہ رئی بات سفارش والی پیسے دینے والوں کی اب وہ تقریباً دور ختم ہو گیا پیسے لینے والے اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے ہی آپ کو بکنگ کر لیتے ہیں میں آپ کو برکی کر رہا ہوں گا اتنے لاکھ روپے مجھے دے دیں تین دے دیں چار دے دیں اس کے علاوہ جس طرح میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اسی طرح اس نے اپ ڈیٹ آپ کو دینی ہے جائیں جی آپ رننگ کروائیں ٹھیک ہے جائیں آپ ریٹن پیپر دینے جا کے ٹھیک ہے میں نے آگے بات کر لیا ٹھیک ہے انٹرویو دیں میں نہیں بات ہوگی آپ اسی ہو کے انٹرویو دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی آپ کا میرڈ لسٹ میں نام آ جائے گا میرڈ لسٹ میں دیکھتے ہیں تو اس میں نام نہیں آتا تو کہتا ہے یار وہ بس کچھ ہو گیا معاملہ چلو میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا وہ پھر کس طرح کرتے ہیں جی چار دیا ہے یا تین آپ نے دیا ہے یا اس طرح کونٹریکٹ ہوتے ہیں جی آدھے آپ اب لے لیں آدھے جب ہمارا جب آرڈر لیٹر آجے گا پھر آپ ہمیں آدھے دے دیں ٹھیک ہے تو وہ آدھے جو آپ نے ڈے لاکھ دیا ہے یا دو لاکھ دیا ہے تو اس کے وہ ایک مہینے کا پچاز آر دے گا مثلا کے قسطوں کے ساتھ پھر اینڈ پہ دل کرے ویسے آپ کی اس کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو جائے آپ کی رقم خراب ہو جائے ٹھیک ہے محنت وغیرہ آپ کی رہیں کوئی سفارش نہ کروائیں کوئی کسی کو پیسے وغیرہ نہ دیں انشاءاللہ آپ برتی ہو جائیں گے اب باری آ جاتی ہے جی کب تک شروع ہو جائے گا جی فیزیکل کب تک شروع ہو جائے گا جو کرنٹ صورتہ آلہ فیزیکل اس سیچویشن میں شروع ہی نہ ہو ٹھیک ہے نیکس منت جو چلا جائے لازٹ پہ چلا جائے جب موسم بہتر ہو اس میں اگر آپ کی رننگ ہوئی تو لگ پتے جانے ہیں یارے بہت مشکل ہو جاتا ہے ون مائل اتنا سوکا نہیں مو سے بات کرنی سوکی ہے اس پر اتنا سوکا ہوتا نہیں ٹھیک ہے تو جو ہی یہ سٹارٹ ہوگا اس کے لیے آپ کو میسج آ جائیں گے لسٹیں لگ جائیں گی آپ کے ریجن وائز یہ شیڈول آئے گا اس کے علاوہ فیزیکل کے بعد پھر آپ کا ریٹن پیپر ہوگا ریٹن پیپر کے بعد پھر جا کے جو ہے ریٹن پیپر کے پاس ہونے گے بعد آپ کی انٹرویو کی لسٹیں لگیں گی انٹرویو ہوگا اس کے بعد پھر جا کے وہ پینتیس نمبر والا جو آپ سوال سمجھ رہے ہیں نا اس کی سمجھ آجے گی ٹھیک ہے ریٹن پیپر سو نمبر کا ہی ہوگا یہ نہ سمجھے کہ پینتیس نمبر کا ریٹن پیپر آئے گا ایک دو بھائی ہیں وہ بار بار مجھے یہی میسیج کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ پیپر سو نمبر کبھی سنے ہیں کہ پیپر پینتیس نمبر کا آئے گا پینتیس نمبر کا پیپر ہوگا تو پاس مارکیں کتنے نمبر آئیں گی ٹھیک ہے یہ باتیں چیز آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے یہاں پتہ نہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جی سیلری آپ کی تیزار چالیزار سیلری رہے گی چھے ماہ کے ٹریننگ ہوتی ہے صبح اور چھے چھے گھنٹے آپ نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے ٹاف ڈیوٹی ہوتی ہے اتنی ایزی ڈیوٹی نہیں ہوتی بلیک یونی فارم جو پنجاب پولیس کی پہلے تھی جو ابھی کراچی پولیس کی ہے وہی جو ہے جیل پولیس کی یونی فارم ہے اور اس کے علاوہ پرموشن ان کی جو ہے ٹائم وائز پرموشن ہوتی ہے اگر آپ کی سرویسز اچھی ہو تو پندرہ سولہ سال میں آپ ہیڈ وارٹر ہو چاہتے ہیں اس کے علاوہ پچیس اگر پچیس سال سروس جب ہوگی تو آپ چیف جو ہے وہ جسے چیف کہتے ہیں وہ لگ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر زندگی رہی تو آپ اسسٹنٹ سوپرڈیٹ ہو جائیں گے پرموشن کا سسٹم بیس لو ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں جن ایک چاپ ڈیٹ میں ہوکے اللہ حافظ